اس کے موقع پر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے حضرات محترم اللہ نے فرمایا کہ جب جب اللہ کا فضل پائیں تب تب یہ خوب خوب خوشیاں منائیں حضرات تو انہوں نے اللہ یعنی کہ ان کے اوپر پر اللہ نے کیا فضل فرمایا اللہ نے ان پر پر کیا اپنے انعام کا حضرات محترم اپنے انعام سے نوازا ان کو اللہ تبارک و تعالی نے کونسی دولت سے انعام فرمایا آؤ آپ کو یہی بات بتا کر کے رخصت ہو جانا چاہتا ہوں حضرات محترم جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نواز پر آتا ہے اپنے بندے پر فضل فرماتا ہے تو کبھی وہ مکان بنوا دیتا ہے تو بندے پر فضل ہو جاتا ہے کبھی بندے کا کاروبار چاہ دیتا ہے تو بندے پر فضل ہو جاتا ہے کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بیٹا دیتا ہے تو اس کو فضل فرما دیتا ہے تو کبھی وہ مکان کی شکل میں فضل فرماتا ہے اور رب فرماتا ہوا بھی رحمتی ہی اور ان سے کہو صرف فضل ملے پر نہیں بلکہ جب جب اللہ کی رحمت ملے تب بھی خوشیہ منا سلام اللہ سلام نارے نبیر نارے رسالت مشلقی علیہ زدہ باز آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو میسز دینا چاہتا ہوں کہ آخر کار مونس بھائی کو وہ کونسی اللہ یا رحمت کرنے والی ہے آپ پھارے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اللہ جو پیارے رسول فرماتے ہیں کہ جس مکام میں حضرات محضر جس گھر کے اندر یعنی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس گھر کے اندر رحمت کی تین نہرے جاری ہو جاتی ہیں سبحان اللہ قومت جب کے سبحان اللہ حضرات محضر بیٹی کو آقا رحمت بتایا جس وقت میں رحمت بتایا تھا اللہ ہوا پہ کبھی رہا کہ جس وقت بیٹی کو حضرات محضر منہوچ جانا جا رہا تھا جس وقت بیٹی کو پامال کیا جا رہا تھا جس وقت بیٹی بے عزت نہ تھی جس وقت کا بیٹی بے قدروں کی متلا تھی جس وقت بیٹی کو زندہ ترگوہر گوہریا جاتا تھا جس وقت کیا بیٹی بینا ہوتی تھی اس وقت میں حضرات محضر بیٹی کو بوجھ سجھ جا رہا تھا اللہ اللہ پر قبیرہ لیکن میرے یاکہ جب دنیا میں دو شریف لائے آکر کے میری یاکہ نے بتایا وہ لوگوں بیٹیاں زندہ تر گوڑ گوڑے کی چیز نہیں ہیں بلکہ بیٹیاں تو سینے سے لگانے کی چیز ہیں بیٹیاں تو گوڑوں میں کھلانے کی چیز ہیں بیٹیاں تو وہ چیز ہیں کہ جس گھر میں یہ بیٹی بیدم رد دیتی ہے تو قسم خدا کی اگر کسی کے پاس مدین بیٹ گیاں نہ ہو تو آقا ہے فرمایا اللہ ہوا پر قبیرہ اگر کسی کے پاس میں دو بیٹیاں ہیں دو بیٹیوں کو پالے پوشے زوانی کی منزل پر پہنچا دے اگر کسی کے پاس میں دو بیٹیاں نہ ہو تب ایک ہی ہو تب تو آقا ہے شاہت ماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی ایک بیٹی کو پالے پوشے زوانی کی منزل پر پہنچا دے اس کی شادی کردے آقا فرماتے ہیں کہ اس کی جنگ کی زمانت میں محمد لے اگر کسی کے پاس میں ایک بھی بیٹی نہ ہو کسی وہ غریب کی بیٹی کے شادی میں اپنا روپیہ پیسہ لگا دے کسی اور غریب کی بیٹی کے شادی رچا دے اپنی رقم کو خرچ کر دے آقا فرماتے ہیں کہ اس کی جنگ کی زمانت میں محمد لے تا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کے رہے ہوگے آخر کار رحمت محسوس کس طرح سے کیا جاتا ہے رحمت ہے بیٹی اسے کیسے محسوس کر لیا جائے بیٹی کو آقا نے رحمت بتایا اسے کیسے جانا جائے اسے کیسے پہچانا جائے آؤ پھر میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ رحمت محسوس کی جاتی ہے لیکن ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں اللہ بلک بر قبیدہ موقع آتے ہیں سمجھنے کے لیکن اس طرح سے ہم نہیں دولا دے اس طرح زب غرف 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 نہیں کرتے اس طرح پرے سہن کو نہیں لگاتے آؤ پھارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بارش ہوتی ہے یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے بھوپ ہوتی ہے یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے سردی ہوتی ہے اللہ کی رحمت ہوتی ہے بھی قرمی ہوتی ہے اس لیے کہ سردی میں بھی اللہ کی حکمت ہے اور قرمی میں بھی اللہ کی حکمت ہے بارش میں بھی اللہ رحمت ہے یہ محسوس ہوتی ہے آقا نے فرمایا کہ بیٹی بھی رحمت ہے بیٹی بھی رحمت ہے بیٹی بھی محسوس کیا جائے تو آؤ پیارے میں اسی اکھر سے آپ کا بیٹی رحمت ہے یہ سمچا کریں اکسا تو جانا چاہتا ہوں کہ بیٹی بیٹی رحمت ایسے ہے آؤ پیارے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں حاکرکار یہ معاملہ دیلے رہے ہیں ماحول ہے مونز بھائی کے باقات پر اللہ ہوا پر کبیرہ چاروں چاروں خوشوں کا ماحول ہے دیکھا جا رہا ہے کہ خوشوں کا ماحول نظر آ رہا ہے اگر مونز بھائی کی حضرات مخترم کسی بہن سے پوچھ لیا جائے یہ تو بتا ہوا پیار آج تم کیوں خوش ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہو تو وہ بہن جواب تکی ہے اسیسی معلوم نہیں ہے ہمارے گھر میں کھل کو دلہنانے والی ہے یعنی کہ بھائی سے پوچھا جائے سب بھائی نے بھی عالم میں تصور میں جواب دیا مولانا سلو ہمارے گھر میں کھل کو دلہنانے والی ہے اسی لئے ہم خوشیہم ہنارے کے ڈالی ہیں حضرات مخترم اگر رشتہ داروں سے پوچھا جائے تو رشتہ دار بھی جواب دے رہے ہیں کہ ہمارے یاری کے رشتہ دار کے گھر میں دلہنانے والی ہیں اسی لئے ہم خوشیہم ہنارے رہے ہیں دوستوں سے پوچھا جائے ہے دوستوں تمہیں خوشی کیوں مناری تو جواب دیتے کہ مولیز بھائی کی دول ہنانے والی ہے اور یعنی کے عزیز و آقاری سے جب پوچھا جائے تو جواب یہی دیں گے رہیں گے ہمارے پستی کے اندر ایک دول ہنانے والی ہے لیکن قسم خدا کی ان تمام دنیا والوں سمائے میں پوچھ لیا جواب صرف ایک مل گیا کہ اس دول کے اندر دول ہنانے والی ہے اس لئے خوشوں کا ماحول ہے چاروں تار خوشیا خوشیا نہ درار کی ہے خوشی کا ادھار کیا جا رہا ہے لیکن جب میں نے مہتینے سے لو لگائی مصطفیٰ کے کمپہ خضرہ سے اپنی سماعہ کو لگایا ہے اپنی بشارہ کو لگایا ہے عالم تصفر میں آقا کی پارگاہ میں حریدہ پیش کیا تھا یہ تو بتا یہ لوگ خوشیا کیوں منا رہے ہیں تو آقا عشاء کرماتے ہیں عزیز ہی سن لے خوشیا اس لئے منا رہے ہیں کہ دول ہنانے والی ہیں بلکہ دول ہنانے والی ہیں اس گھر میں اللہ کی رحمت آنے والی ہیں بلکہ دول ہنانے والی ہیں اللہ اکبر کبیرہ اب آپ کہیں گے کیسے میں سوچ کیا جائے تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں ماہور پشوکہ دیکھ لیا لیکن یہ کی گھر سے جب کلب دولہ کو سجایا جائے گا دولہ کے سر پر سرگیادی عدرات محترم سیرے کو سجانے کے بعد میں جب دولہ کو ہر بار میں پٹھا کر کے یہ جایا جائے گا یہ دولہ کبار میں پٹھا کر کے پشوکہ اس حر کرتا ہوا کبھی مسجد میں جائے گا شکرانے کے نفل عطا کر کے آئے گا کبھی مسجد میں جائے گا خوشی کا ادھار کرے گا یہ دولہ ہنانے والی محترم بلکہ جب نکلے گا تو خوشیوں کے مارے پھولے نہ سمائے گا کار میں بیٹھا ہوا ہے ایکن خوشیوں کے مارے پھولے نہیں سمائے رہا ہے براتی بھی جا رہے ہیں خوشیہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں عدرات محترم جہاں پر برات جانی ہے وہاں پر یہ برات پہنچ گئی ہے کھانا پانی سب کچھ ہو گیا گیا احتمام جو کیا تھا وہ احتمام بھی کلی آ گیا لیکن ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جب نکاہ کا وقت آئے گا نکاہ خوالی کر لی چاہے گی حضرات محترم نکاہ کے وقت میں بولا جو ہے امام صاحب کو بھی نکاہ پڑھانے گا حضرات محترم نظرانہ خوشی خوشی کے ساتھ میں پیش فرما دیں گے لیکن اس کے بعد میں ایک ماہ ہونے سب ہی آئے گا حضرات محترم سامان یا تو پہلے آ جاتا ہے یا سامان جو ہے وہ ہند میں آئے گا سب کچھ خوشی کا ماہول ہوگا لیکن ایک وقت وہ بھی آ جائے گا کہ جس وقت میں کہ رخصتی کا وقت ہوگا رخصتی کا عالم ہوگا کسی کی بیٹھی حضرات محترم نکاہ رکھی ہوگی اس رخصتی کے وقت میں اس دوہن کی ماہ ایک طرف آقا سیاہ صبحہ رکھی ہوگی تو دوسرے طرف باپ رو رہا ہوگا کسی طرف دیکھا جائے گا کہ بھائیوں کی آنکھوں سے آنسو رکھنے نہ پائیں گے بہنے رو رکھی ہوگی سہین گیا رو رکھی ہوگی حالا میں تصور میں میں پوچھا اے بیٹھی کی ماہ یہ تو بتا آخر کار کھولے کی رو گیا دوسرے ہنگری ماہ نے جواب کیا حالا میں تصور میں جواب مل گیا کہ بیٹھی کو پالا تھا تو شاکھا میں نے جوانی وانجل تک رہ چاہتا ہے بڑی پیاری تھی میں محمد کرتی تھی یہ آنسو نکل آئی ہے باپ سو میں نے پوچھ لیا اے باپ دیئے تو باپ پورے کی رو گیا تو باپ نے چواب دیا بیٹھی بڑی جانی تھی بیٹھی کے لئے محلتیں کرتا تھا بیٹھی کو پالا تھا تو شاکھا بیٹھی کو یعنی جواڑی کی ملزمن کو جانے کے لئے میں نے میں جانے کیا گا گا گاڑا میں نے بڑی محلتیں تھی نہ میں نے یعنی یہ دھوٹ کی گرمی کو دیکھا اور نہ میں نے جوہے سردی کو دیکھا نہ بردی برستار کو دیکھا بلکہ بیٹھی کی شادی کرنے کے لئے میں نے ہمام کیا انتظام کیا بیٹھی سے بیار تھی بیٹھی سے محمد تھی بیٹھی کی شادی کا انتظام کیا لیکن وہی بیٹھی کہ جس بیٹھی کو میں نے ہر مانو سے کبالا تھا جس بیٹھی کو میں نے پڑی ملiao مردوں کے ساتھ میں پڑی ملائی محدوں کے ساتھ میں جوان یا منزی تک بہن چایا تھا آکے دیکھتی تھی بیٹی کے دھیدار کرو لیتا تھا تل کو سکون مل جانتا تھا میں باہر سے آتا تھا بیٹی مسکراتے تھی تھی فارت پہلتے تھی تو میرے تل کو سکون مل جانتا تھا میری بیٹی بوچھائیں پہنہ لانکر کے دے دے دیتی تل کو سکون مل جانتا تھا لیکن آج وہی بیٹی میری نکاحوں کے سامنے سے جا رہی ہے رخصر 365 رخی ہے بیٹی بیری رخصر رخی ہے رخصت کی پراز نکل آئے آئیوں سے پوچھا اے بھائیوں تم نے کی رو دیا بھائیوں نے چواب دیا آج بہن جا رہی ہے جس کے ساتھ میں کبھی ہم تھیل پریا کرتے تھے آج وہ بہن جا رہی ہے کہ جس بہن سے بڑا ہم یعنی جن کیار کرتے تھے محبت کرتے تھے میں نے پوچھ ریا اے بہنوں تم نے کی رو دیا تو بہنوں نے بھی چواب یہی دیا کہ آج ہماری بہن جا رہی ہے بہن کی رخصت کی ہے اس لئے آسو آپ نے ہی پا رکھا رہے محبت کے آسو نکل آئی ہے محبت کے آسو گھر گئے ہیں اللہ ہم پر کبھی را عالم تصور میں سہیلیوں سے پوچھ لیا اے سہیلیوں تم نے جو رہ دیا تو سہیلیوں نے چواب دیا بڑی پیاری سہیلی تھی بڑی اچھی سہیلی تھی محبت کی باتیں کر لیتے تھے آپ اس کی باتیں کر لیتے تھے دل کی سنا دیتے تھے دل کی سن لیتے تھے اپنی تہکتے تھے اس کی سن لیتے تھے لیکن اس درمیان میں اب ہماری سہیلی ہے ہم سے رخصت ہو رجی ہے نہ جانے کب کب ملقات ہوگی نہ جانے کب کب اس کا ہمارا آرہا سالہ ہوگا اس لئے رونا آرہا ہے لیکن تمام رونے والوں سے میں پوچھ کر کے پھر متینے والوں کی بارگاہ میں چلا تو آقا کی بارگاہ میں ہریتہ پیش کریں اے آقا ان تمام پھرمالوں میں آسو جو بہر ہیں آقا فرماتے ہیں کہ کسی کی پیٹی رکھ سکھ ہو رہی ہے کسی کی پہنٹ تو کسی کی سہیلی ہے تو کسی کی پیٹی لیکن رکھ سکھ ہو تاکی مدینے والوں نے فرمایا کہ انہیں رونا اس لئے آگیا کہ انسی اللہ کی رحمت جدا ہو رہی ہے انسی اللہ کی رحمت جدا ہو رہی ہے رحمت رکھ سکھ ہو رہی ہے امانداری سے بتاؤ کہ آسو تو یہاں بھی آجان چاہیے تھے لیکن آسو وہی کیوں رخصتی کے وقت میں کیوں دلہ کے گھر میں آسو کیوں نہیں دلہنج بھنچت ہو رہی ہے تو آسو کیوں بہائی جا رہے ہیں اس وقت میں آنکھوں سے آسو کیوں آ رہے ہیں قسم خدا کی کچھ لوگ وہ بھی بیٹھے ہوں گے کہ جنہوں نے پیٹیوں کو اپنے بسامنے نکاحوں کے سامنے ماتھے کی آنکھوں میں سامنے سکھیا ہوگا تو آسو روپنے کی کوشش کی ہوگی لیکن قسم خدا کی اس وقت میں جو آسو آتے ہیں تو کتنی بھی کوشش کر لو وہ آسو روپنے نہیں پاتے ہیں کچھ وہ بھی ہوں گے جنہوں نے اپنی بہنوں کو اپنے گھر سے رخصت کیا ہوگا آسو کو روپنے کی کوشش کی ہوگی لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ قدرتی محبت قدرتی رشتہ ہوتا ہے اور جب قدرتی محبت قدرتی رشتہ جدا ہوتا ہے تو قسم خدا کی آسو یہ دنیا والے کتنا بھی روپنے کی کوشش کرے وہ آسو روپنے نہیں پاتے ہیں اس لیے کہ اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے اور رحمت جب ہاتھوں سے جاتی ہے تو اس وقت میں آسو آئی جاتی ہے اللہ فرماتا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالکا فالیفرہو ہوا خیرم ممائج معون اے محبوب ان لوگوں سے فرما دیجئے اے محبوب ان لوگوں سے فرما دیجئے بفضل اللہ وبرحمتہ کہ جب جب اللہ کا فضل پائیں اور اللہ کی رحمت پائیں ان کو اللہ کی رحمت مل جائے فالیفرہو تو خوب خوشیہ منائیں ہوا خیرم ممائج معون یہ اس سے بہتر ہے جو یہ بینک بیلنس کرتے ہیں جما کرتے ہیں اکھٹا کرتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ اللہ کی رحمت ملنے پر یہ اللہ کی رحم خود خوشی منائیں خوب لٹائیں آخری بات یہ ہے ایک خوشی ہوتی ہے اور ایک اترانہ سمجھ رہے ہیں ایک خوشی ہوتی ہے اور ایک اترانہ لا تفراہ ان اللہ لا يحب الفریحین بے شک اللہ اترانے والوں سے محبت نہیں فرماتا اترانے کی ضرورت نہیں ہے لا تفراہ اتراؤ مت اللہ کا فضل ملے اللہ کی طرف سے انعام ملے رحمت ملے فضل ملے دولت ملے شہرت ملے عزت ملے تو اس کے ملنے پر اترانہ مت اترانہ یہی ہوتا کہ شادی ہو رہی ہے آپ تو شادی کے موقع پر ڈینس کر رہے ہیں اترانہ یہی ہوتا کہ ڈی جے باجے لارہے ہیں اور براتے چڑھ رہی ہیں اور ننگے ناچ نچ رہی ہیں یہ اترانہ ہوا کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول کی محفل کو سجانا یہ اترانہ نہیں بلکہ یہ خوشی منانا ہوا کرتا ہے سبحان اللہ تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہماری سبستی کے اندر ہمارے مقتدیوں میں جب شادی کا موقع آتا ہے شیطان کافی کوشش کرتا پوری طاقت لگا دیتا پوری طاقت کو یوز کرتا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سے محبت کرنے والے یہ ہمارے مقتدی اللہ کے بندے وہ شیطان کی طاقت کو پامال کر دیتے ہیں اور لاحول سے اس کا سواقت کر کے اسے بھگا دیتے ہیں شیطان کی نہیں بلکہ رحمان کی محفل کو سجالیا کر دیتے ہیں سبحان اللہ تو مجھے بڑی خوشی ہے مبارک ہوئی شادی اور میں رب سے دعا کرتا ہوں کہ مولا مجھے اور آپ کو سب کو اس محفل کی برکت سے آنے کی برکت سے ایک عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے بدعمال سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے اس شادی کو خود خود مبارک فرمائے نا بس حضرت کا وہ نا ہم تو سناتے ہیں کبھی جمعے میں کبھی ملاد میں کبھی دس میں میں کبھی تیجئے ہیں انشاءاللہ کلمہ پڑھیں لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ حضرات امام صاحب نے بھی حق ادا کر دیا